میری طرح وقت سے پہلے آپ کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں یا گریہ ہو چکے ہیں تو آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پرمنینٹلی بالوں کو کالا کر سکتے ہیں اور وہ تین چیزیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہی ہوتی ہیں عمر بھڑ جائے اور بال سفید ہو جائیں یہ تو سمجھ آتا ہے لیکن آج کل لڑکے لڑکیوں چھوٹے بچوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ کومفیسٹینس میں کمی آ جاتی ہے ہم اچھا فیل نہیں کرتے ہیں ازار سے مہنگے مہنگے ڈائی لے کر کیمیکل سے اپنے بال خراب کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا انگریڈیا آتا ہے ہلدی یعنی کہ ٹرمریک اس ریمڈی کے لئے سپیشلی ہمیں ٹرمریک یوز کرنی ہے یہ آپ کے میلانین کو انہینس کرے گا آپ کے گری بنوں کو بلیک کرے گا اور پرمنینٹلی بلیک کر کے ہی رکھے گا اور یہ ریمڈی آپ نے کس طرح کی سے بنانی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel ریمڈی کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہے جی ٹرمریک یعنی کے حلدی اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا کہ ایک کڑاہی لے لی لوہی کی آپ نے جب بھی یہ ریمڈی بنانی ہے تو اس کے اندر آپ نے پیور لوہی کی کڑاہی کو ہی یوز کرنا ہے جو بھی بٹن آپ یوز کریں لیکن وہ ہونا لوہی کا ہی چاہیے یعنی آئرن کا ہونا چاہیے اس میں میں نے کیا کیا ہے چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر حلدی ایڈ کر دی ہے حلدی یعنی کے ٹرمریک اور اس کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ڈرائی روست کرنا ہے کہ یہ جل جائے اور اس کا کلر جو ہنا پیور بلیک آ جائے ٹرمریک کے اگر ہم اور بھی فائدوں کی بات کریں تو یہ ہماری اوورال بوڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اگر ہم اس کا کیاوہ بنا کے پیتے ہیں تو یہ ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے ہماری جتنے بھی جو پینز ہوتی ہیں جتنے بھی ہمارے جوڑوں کے درد ہیں اسے ختم کرتا ہے انٹریکٹ اگر ہماری کہیں چوٹ بھی لگ جائے تو یہ انٹی انفلومیٹری ہے انٹی بکٹیریل ہے اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر ہم اس کو چہرے پہ لگانا سٹارٹ کر دے تو یہ انسٹنٹ گلو دیتی ہے اور آپ کو انسٹنٹ وائٹننگ دیتی ہے جہاں پہ بات کر لیں بالوں کی تو یہ ہمارے بالوں کو انسٹنٹ جو ہے نا وہ بلیک کرے گی اور بالوں کی گروت بھی اچھی کرے گی آج میں آپ کو حلدی سے دو طرح کے ڈائے بنانا بتاؤں گی ایک آپ کو ارجنٹ بیسز پہ بنانا بتاؤں گی اور ایک آپ کو لونگ ٹرم کے لیے بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ میں نے ٹیبل سپون ہلدی بھر کے لوہی کی کڑائی میں ڈار رکھی ہے اور اسے میں ہلکی آنس پہ اتنا پکاؤں گی کہ جو ہے نا اس کا کلر بلیک ہو جائے اور اچھے سے یہ جل جائے ڈرائے روست ہو جائے یہ آپ نے چار ٹیبل سپون ہلدی آپ کوئی بھی لوہے کے تبے پہ لے سکتے ہیں کوئی بھی فرائی پین یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لوہی کی کڑائی ہی یوز کرنی ہے جیسے جیسے آپ کو اس کے روست کرنا شروع کریں گے ویسے ویسے ہلدی کا رنگ جو ہے نا وہ چینج ہوتا جائے گا اور آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ نے چمچہ ہلاتے جانا ہے اور ایکولی اس کو جو ہے نا وہ ڈارک بلیک کلر دے دینا ہے اور اس کی فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے ہلدی میں بہت سے ایسی پروپٹیز ہیں جیسا کہ اگر ہم فیس پہ یوز کریں بیلی کے لیے یوز کریں سکن کے لیے یوز کریں بالوں کے لیے یوز کریں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہلدی کو ہم روزانہ کی کھانوں میں تو یوز کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ادر سائٹ پہ بہت زیادہ بینیفیشل ریزرٹس ہیں یہ ہمارے سکن کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور انٹی بکٹیریل ہے انٹی الفرومیٹری ہے ایجنگ کا کام کرتی ہے رنگلز کو ختم کرتی ہے سپیشلی جتنے بھی عورتوں کے مسئلے مسائل ہیں انہیں ختم کرتی ہے اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو خیر آج میں نے جو ہلدی لی ہے اس کو آپ نے لو فلیم پہ روزٹ کرتے رہنا ہے اور چمچہ جو ہے نا حلاتے جانا ہے تاکہ یہ ایکولی جو ہے نا وہ ڈارک براؤن کلر میں آ جائے جیسے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ریزرٹ جو ہے نا اور زیادہ انہینس ہوتا جائے گا تو آج جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کر رہی ہوں اس کا میں آپ کے ساتھ لائیو ریزرٹ بھی بتاؤں گی کہ کون سے تین انگریڈینٹس میں یوز کروں گی اور کس طریقے سے اس کا ریزرٹ آپ کو ملے گا ہنڈرٹ پرسنٹ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کہنا ہے اور ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ فلدی کا کلر پہلے جو ہے نا لائیٹ ییلوش کلر تھا اب یہ براؤن اورنج کلر ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہے نا وہ اپنا کلر چینج کرتی جائے گی اور انہیں جو ہے نا وہ چمچ کو ہلاتے جانا ہے جب بھی آپ کو نظر آئے کہ آپ کے بال ہلکے سے گری ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں پورے سر کے بال میں کہیں کہیں جو ہے نا وہ گری کلر کا پیچہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے گری بالوں کی جو ہے نا وہ ایک گچھا بنا سٹارٹ ہو گیا تو آپ نے کیمیکل پروڈکٹس بلکل بھی یوز نہیں کرنے ہیں اس کے اتنی برے سائیڈس فیکٹ ہے نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اس سے آپ کا پرمننٹ جو ہے نا ہیر جو بلیک ہیرز بھی ہوں گے وہ بھی گری ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ برے لگیں گے اور آپ مہنگے مہنگے ڈائے لگا لگا کے اپنے ہیر فول کو دعوت دیں گے ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہے نا وہ ڈینڈرف کو دعوت دیں گے جو ہے نا وہ آپ کو گریہ کلر کے بال اپنے سر میں سٹارٹنگ میں آنا سٹارٹ نظر آ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ کیمیکل سے دور رہیں گھر کی بنی ریمیڈیز کو ٹرائے کریں اور یہ جو وہ ریمیڈی میں آپ کے ساتھ چھیر کریں ہوں انشاءاللہ آپ جب یہ ریمیڈی ٹرائے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی جو ہے نا میڈیکل سے کسی بھی مہنگے برینڈ سے آپ کو ہیر ڈائے لے کے لگانا پڑے گا یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری نانیاں دادیاں صدیوں سے یوز کرتی آ رہی ہیں جبکہ ہم جو ہے نا موڈرن جبانے میں رہنے کے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پرانی رویات کو بھولتے جا رہی ہیں تو آج ہم اس رویات کو زندہ رکھیں گے تو خود زندہ رہیں گے اور خود ہلڈی انڈ فٹ رہیں گے تو یہاں پہ ہماری ہلڈی آل موز جو ہے نا وہ ڈرائے روست ہو چکی ہے اس کا کلر جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ جب ہم اپلائے کریں گے تو اس کے آپ ریزرٹس جو ہے نا وہ شوک ہو جائیں گے دیکھ کے میں آپ کو اس کا لائب ریزرٹ بھی دکھاؤں گی اپنے بالوں پر لگا کے اور آپ خود فیصلہ کریے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی ٹرائے کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہاں پہ ہماری ہلڈی اچھے سے ڈرائے روست ہو چکی ہے تھوڑا سا پانی لے کے کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ پاوڈر فو میں ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے جو ہے نا اپنا کلر چینج کر لیتی ہو اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کی آگ کو ختم کیا یعنی کہ اس کو تھنڈا کیا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی آپ نے ہینا پاوڈر لے نا کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو پسند ہو آپ نے وہ لے لینا ہے اور اسے اچھا سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ جو ہے نا لیندھ کے اکورڈنگ آپ نے اس پیسٹ کو تیار کر لینا ہے آپ ہینا کیا جو ہے نا وہ پاوڈر زیادہ لے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تیسری جو چیز ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں دہی اس سے آپ کی مہندی لگانے سے اکثر جو ہے نا وہ ڈرائنہ سا جاتی ہے جب آپ مہندی میں جو ہے نا وہ میونیز یا آپ جو ہے نا وہ دہی ایڈ کریں گے آپ کے بال اتنے زیادہ نریش ہو جائیں گے بہت زیادہ گلوسی اور شائنی لک دیں گے جتنا بھی یہ ہلدی کا پاوڈر ہے آپ اسے 3 منتھ تک جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں فریج میں اسے اپنی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور 3 منتھ تک آپ ایزی لی سے جو ہے نا وہ سٹور کر سکتے ہیں اس سے آپ ہر طرح کا شیر جو ہے نا اس ہینا پاوڈر سے اور اس ہلدی سے آپ ہر طرح کا شیر جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے اس سے اپلائی کر لیا ہے اپنے بالوں پہ اور اسے میں ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو خیر یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک سیرم بنانا شیر کر رہی ہی ہوں انسٹنٹ جو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہلدی لینے نہیں ہے ڈیر ٹی سپون جتنے بھی آپ کے بال ہے جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ نے اس کے اندر کوکونٹ اوائل سرسو کا تیل جو بھی تیل آپ کو پسند ہے آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے جو ہے نا مکس کر لینا ہے یا آپ اسے اچھے سے پاوڈر بنا لیں یا آپ اسی ایزیٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ نے اگلے دن رات کو یہ لگائیں سیرم اور اگلے دن آپ ہیڈ واش کر لیں یہ ٹائم ٹیکنگ پورسس ہے لیکن یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ نیکس ڈے اسے لگا کے ہیڈ واش کر لیں تو آپ کا جو ہے نا وہ ہیر بہت زیادہ جو ہے نا بہت حد تک بلیک نظر آئے گا گری ہیر پہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے ہلکی ہاتھ سے مساج کرتے رہنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ریزرٹ دکھا دوں تھرٹی منٹس کے لئے میں نے ہینا کو لگایا تھا یہ بیفور اور آفٹر کے ریزرٹس ہیں آپ خود چیک کریں کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی کوئی مہنگا ڈائی نہیں پرچیز کرنا پڑا ہوفولی کہ آپ سب کو آج کی میری جو ہینا ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل کو لگی ہوگی تھوڑی سی بھی آپ کے دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا اور یہ ریمڈلی ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا